ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی شادی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کون سی حیرت انگیز رسومات ہیں جو یہودیوں کی شادیوں کا حصہ ہوتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی شادی کے موقع پر ادا کی جانے والی دس بڑی روایات و رسومات کے بارے میں بتائیں گے ناظرین یہودیوں میں ہفتے کا دن انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے اور یہی دن ان کے لیے ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر یہودی اپنی شادیاں ہفتے کے دن ہی کرتے ہیں یہودی مذہب میں شادی کو انتہائی مقدس عمل قرار دیا جاتا ہے یہودیوں کے مطابق شادی کے دوران جب دلہا اور دلہن آپس میں اہد و پیمان کرتے ہیں تو انہیں پچھلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے یہودی مذہب میں شادی ایک طرح سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے شادی سے کچھ دن پہلے ہفتے کے دن دلہن کے خاندان کی خواتین اور اس کی سہلیاں ایک تقریب منقد کرتی ہیں جس میں صرف کماری لڑکیوں کو شامل ہونے کی اجازت ہوتی ہے اس تقریب میں مرد حضرات کا داخلہ بلکل ممنوع ہوتا ہے اور اس تقریب کو شبات کالا کا نام دیا جاتا ہے اس تقریب میں دلہن کی سہلیاں اسے شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی ہیں ناظرین شادی کے دن بعض دلہا اور دلہن روزہ رکھتے ہیں جسے یوم کپور کہا جاتا ہے چونکہ یہودیوں میں شادی کو ایک مقدس عمل خیال کیا جاتا ہے اس لیے وہ اپنے گزشتہ گناہوں کے کفارے کے لیے شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ شادی کی تقریب کے اختتام پر کھانے کے وقت کھول دیا جاتا ہے شادی کے دن دلہن سفید رنگ کا اروسی لباس پہنتی ہے جبکہ دلہا تھری پیس پہنتا ہے ناظرین عام طور پر یہودی شادیاں ایک خاص قسم کی کینوپی میں منقد کی جاتی ہیں جسے چپا کہا جاتا ہے چپا دراصل چار ستونوں پر استادہ ایک خیمہ ہوتا ہے جس کے اوپر چھت ہوتی ہے اور یہ چاروں طرف سے کھلا اور ہوادار ہوتا ہے بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کا خیمہ اسی طرح ہر شخص کے لیے کھلا ہوتا تھا ان کے ہاں جو مہمان بھی آتا وہ اسے خوشدیلی سے ملتے تھے شادی کے دن جب یہودی دلہا اور دلہن اس چپا میں داخل ہوتے ہیں تو دلہن دلہا کی گرد سات چکر لگا دی ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دلہن شوہر کے ساتھ اپنے مستقبل کی شروعات کر رہی ہے اس کے بعد دلہا دلہن کے چہرے سے نکاب ہٹاتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے بعض یہودی شادیوں میں تمام لوگوں کے سامنے دلہن کے چہرے سے نکاب نہیں ہٹایا جاتا بلکہ یہ رسم بعد میں ادا کی جاتی ہے یہودیوں میں شادی کی ایک رسم دلہا کی طرف سے دلہن کو انگوٹھی پہنانا ہوتا ہے یہ سونے سے بنی سادہ قسم کی ایک انگوٹھی ہوتی ہے جس پر سجاوٹ کے طور پر نقش و نگار بلکل بھی نہیں ہوتے یہ سادہ انگوٹھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ شادی واضح اور غیر پیچیدہ ہے ناظرین جس طرح مسلمانوں میں نکاح کو کتابی شکل میں درج کیا جاتا ہے اسی طرح یہودیوں میں شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دلہن اور دلہا اپنے معاہدے پر دستخط نہیں کرتے تینائم ایک طرح کا سرکاری پیپر ہوتا ہے جس پر سائن کیا جاتے ہیں شادی کے جوڑے کے درمیان تینائم سے ملتا جلتا ایک اور معاہدہ بھی کیا جاتا ہے جسے کتوبہ کہتے ہیں اس معاہدے میں عورت اپنے شوہر کی جسمانی ضرورت پورا کرنے اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کا اقرار کرتی ہے جبکہ مرد عورت کو پوری طرح تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ خوراک پانی اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے شادی کے اختتام پر جیسے ہی تقریب ختم ہوتی ہے دلہا کو کپڑوں کے تھیلے کے اندر شیشے پر پاؤں مارنے کے لیے مدو کیا جاتا ہے شیشے کے ٹوٹنے کے کئی معنی ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یروشلم میں حیکل کی تباہی کی نمائنگی کرتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے مطابق اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شادی غم کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی رکھتی ہے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے عظم کی نمائنگی کرتی ہے شیشے کے ٹکڑوں کو تھامے ہوئے کپڑوں کو تقریب کے بعد جمع کیا جاتا ہے اور بہت سے جوڑے اسے اپنی شادی کے دن کی یادکار کے طور پر رکھ لیتے ہیں شیشہ توڑنے کی رسم کے بعد تمام حاضرین محفل کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہیں اور بعض لوگ دائرے کی شکل میں ڈانس بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی شادی کی تقریب کا اختتام ہو جاتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں اللہ نکبان